اسلام علیکم اور سیاسی باتوں میں جو سب سے اہم بات تو اس وقت کی جاری ہے غلام ساکھ خان نے آتے ہی آج صبح پریس کارفرس کی جو رات کو نو بجے کرنی تھی وہ صبح نو بجے کیے اور وجہ یہ بتائیے جی کہ آئیے میں فالسانوں کاغذات نہیں سندیر ہے انہوں نے پھر کاغذات دیئے اور صبح پانچ بجے وہ چلے بھی گئے ٹھیک ہے اور کیا وہاں خوشخبری تھوڑی ہونی ہے ساری بدخبریاں ہیں بدخبریاں کیا ہے جی پیٹرول بھی مہنگا کرنا ہے کہنے جی پہلے پنجار روپیہ سینورالبادہ کی تسیح وہ پورا تقریباً کر لیا ہے لیکن ڈیزل دیوتے حالے دس روپے رین دینے ٹھیک ہے ایک سو ستر ارب روپے کے نئے کرزے ہونے ہیں ایک سو ستر روپے کے یعنی ایک کھرب ستر ارب روپے کے ٹیکس ہونے ہیں اور ہمیں کرزہ کتنا ملنے ہیں ایک سو بارہ یعنی کہ بارہ 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 جو ہے نا بارہ خالی بارہ وہ ملنا ہے ہمیں ملنا ہے جناب یہ ایک ارب بیس کروڑ کا ایک ارب بیس کروڑ کا ملنے ہیں اور ایک سو ستر ارب کا ہم نے کرزہ چڑھانا ہے یہ بقول ان کے اور مجھے ایک بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے جو بھی وزیر خزانہ ہو یا کوئی بھی ہو غریب لوگوں پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا جی اچھا جی کیوں جی غریب پانی نہیں پیتا غریب کھانا نہیں کھا تھا غریب اور امیر میں کیا فرق ہے کھانے پینے میں جو بجلی امیر استعمال کر رہے وہ ہی غریب کر رہے جو گیس پانی غریب بیمار کرتا ہے وہ امیر وہ ہی استعمال کرتا ہے تو یہ صرف ڈراما ہوتا ہے دکھانے کے لیے کہ غریب کیوں پر اثر نہیں پڑے گا میں غریب کیا ادھر تو جو ہے نا وہ سب سے جو غریب بیچارہ نا کوئی کھوتی ریڈی والا بھی ہے نا وہ بھی ہر روز گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں دوستو اگر میں آپ کو ٹیکسوں کی تفصیل بتا دوں نا یہ صرف موبائل کمپنیوں کو جو ہم ٹیکس دیتے ہیں ہر بندہ سو روپے کا وہ لوڈ ڈلواتے ہیں تو اس میں سے جی پچیس تیس روپے ٹیکس چلا جاتا ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یہ اچھا کہتا ہے جی غریبوں کے اثر نہیں پڑے گا تو کیا غریبوں کیا آپ نے معاف کر دی ہے میں ہزار پہ کا بیلنس ڈلواؤں گا تو مجھے ٹیکس لگے گا اور جو غریب ڈلوائے گا اس کو نہیں لگے گا یہ سب جھوٹ ہوتے ہیں ان کے کہ غریب کی اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا آپ کوئی جا کے سیکرٹ غریب خریدے گا تو وہ اس کو غریب کو ٹیکس کے بغیر دیں گے کوئی پانی پیئے گا شربت پیئے گا جی ایس ٹی سولو فیصد وہ انہوں نے لگا دی ہوئی ہے اور سر جی اتھا نچوڑ کے رکھ دی ہے عوام کو انہوں نے اب کیا کرے خودکشیوں بھی ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں لیکن وہ یہ جناب عمران خان نے موعدہ کیا تھا بھئی بھئی کب تک تم کہتے ہو عمران خان پچھلی کو کہتا ہے پچھلی اس کو کہتی ہے که کے سیدھا نمبر آنے ہی نہیں قید عظم تک گل چلی جانی ہے کہ جناب قید عظم نے ہی غلطی کی تھی پاکستان بنانے کی یہ بات ایسے پیچھے کرتے کہنا یہ جی نواز شریف نے کیا تھا نواز شریف نے عمران نے کیا تھا عمران کے بعد جناب جلوکار علی بھٹو نے کیا تھا بھٹو کے بعد جناب عیوب خان نے کیا تھا اور پھر قید عظم تک گل چلی جانی ہے کوئی مانے گا نہیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے یہ بات ہوگی دوسری بات عمران خان کی آج پھر پیشی تھی تو عمران کے بابا روان وکیل نے کہا جی کہ پنجی تاریخ تک آلے نہیں پیش ہو سکتا پنجی دن تک نہیں پیش ہو سکتا یعنی کہ ایس مہینے پیش نہیں ہو سکتا سر جی یہ بھی مکاری ہے یہ مکاری عمران خان کی عمران خان تاریخ میں واحد سیاستدان ہے جو کہتا ہے کہ میرے اوپر ساٹھ مقدمات ہیں اور ایک میں بھی گرفتار نہیں ہوا یہ ہسٹری نہیں بن گئی ساٹھ مقدمات ہیں عمران خان کہتا ہے اور گرفتار ایک میں نہیں ہو سکا اور ہمارا جو لا کا سسٹم ہے نظام ہے وہ جس کو سر جی یہ موم کی ناک والی بات ہے جذر مروڑ کے ایسے کر دیتے ہیں جس کو پکڑنا چاہیں تو نواز شریف کو ایسے انہوں نے نکال ہے ان سب کو نوے نوے دنوں کا ریمانٹ پہ انہوں نے جیلوں میں ڈال ہے اور عمران کے اوپر ساٹھ مقدمات ہیں اور جیل ایک دن بھی نہیں گیا یہ بھی ریکارڈ ہے اور زبان سے عمران یہی کہتا ہے کہ جناب قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے امیر کے لیے اور قانون ہے غریب کے لیے اور ہے سنتے ہیں نا یہی تقریر عمران سے تو لا یہ ریکارڈ ہے کہ عمران خان کی اوپر ساٹھ مقدمات ہیں لیکن عمران خان ایک دفعہ بھی جیل میں نہیں آیا اور ایک بات پہ سر جی مجھے عمرانیوں کو یا عمران خان کے مالنے والوں پہ بڑا ہی حسات ہے بڑا ہسات ہے میرا دل کرتا ہے گالیاں دوں یقین کرو سیتا وائٹ کے ٹیرین کا کیس ہے سیتا وائٹ کا ٹھیک ہے ٹیرین کا کب سے چل رہا ہے یہ دس سال سے چل رہا ہے دس سال سے دس سال سے بھی پہلے سے آج تک عمران یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ میری بیٹی ہے یا نہیں کتنا سانتا سا سوال ہے اور یا حال کسی کو بتا ہے کہ یہ ٹی وی میرا ہے ٹھیک ہے بیچ دوں گا تو میرا نہیں رہے گا عمران خان نے آج تک موں سے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹیرین وائٹ جو ہے میری بیٹی ہے یا نہیں ہے کتنا بڑا سوال ہے بندہ یا کہتا ہے یا نہیں یہ ہوتا ہے نا ہر جگہ یہ ہوتا ہے اللہ اکبر کتنا بڑا منافق عاظم ہے یہ جو اپنی بیٹی کو نہ مانتا ہے نہ بتاتا ہے نہ رکھتا ہے سار جی یہ بھی کمال ہے یہ بھی دنیا میں عجوبوں میں شامل کیا جائے کہ جناب ایک بندہ ہے اور اس کی بیٹی ہو گئی ہے کتنے سال کی وہ تیس سال کی ہو گئی ہوگی تیس سال کی تو یہ کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے اللہ اکبر توبہ توبہ اور ریاست مدینہ کا سربراہ ہے اور صادق اور امین ہے اور عدالتیں بھی اس کی اوپر فیل ہو گئی ہیں لو جی بندیال نے ایک قدم اور بڑھ کے کیا کیا ہے جو چیف جسٹس اطاع بندیال ہے انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے کیا کیا ہے انہوں نے کیس ان کے پاس تھا نیب کی ترمیم کا اور انہوں نے کہا جی عمران خان کو آگے بلا کے پوچھ لیتے ہیں ملنا چاہتے ہیں نا ملنا چاہتے ہیں بچارے عمران خان کی اعادت کرنا چاہتا ہے اطاع بندیال عمران خان کی اعادت کرنا چاہتا ہے یعنی بیمار پرسی کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ عمران سے بلا کے اس کو پوچھ لیتے ہیں کہ یا تم الیکشن بھی لڑتے ہیں اور اسمبلیوں میں بھی نہیں جاتے اصل میں تو ملنا چاہتے ہیں نا چلے بچارہ اطاع بندیال صاحب اداس ہو گیا ہوگا وہ اس کا پرانے تعلق ہیں جیسے ساکب نصار کے تھے ٹھیک ہے یہ بھی سر جی کمال ہے پھر یہ بھی کمال ہے جناب عمران خان کو ذرا سی کوئی چوٹ پہنچتی ہے عدالتوں کی طرف بھاگتا ہے اور اس کو انصاف مل جاتا ہے اور دوسرا ہم جیسے لوگ رول رہے ہیں بیس بیس سال کے کیس نہیں لگے بیس بیس سال کے ابھی جب میں یہ ویڈیو بنانے لگا اور ٹی وی باندھ کرنے لگا ایک پٹی چال رہی تھی کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں جو فیصلے ہوئے تھے اس کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل جی وہ آئینی کی اپیل دوبارہ لگے گی کم کے بلدیاتی الیکشن ختم ہوئے ہیں عمران خان نے جو میں کہتا ہوں جی میرے حساب میری نظر میں سب سے بڑا گناہ عمران خان نے یہ کی ہے کہ سات عرب روپے سے جو بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا تھا اور جو منقد ہوئے تھے اور جو لوگ جیت گئے تھے عمران نے آتے ہی وہ توڑ دیئے کہ اچھا یار اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کوئی نہیں پوچھتا آتے ہی توڑ دیئے کہ جناب اے میں نمس سسٹم لے کے آنگا نشے میں تھا نا نہ نمس سسٹم آیا ہے کے پی جے میں نہ بنجاب میں اور وہ لوگ رول گئے ہیں عوام رول گئے ہیں لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اب جیسے اس نے فرمیشی اسمبلیاں توڑی ہیں فرمیشی اسمبلیاں یقین کرو جیسے ایسے چھوٹا سل بچہ کہتا نا کہ پپا میں نے آئیس کریم کھانی ہے تو ہم اس کو پچاس روپے کی یا بیس تیس روپے کی آئیس کریم لے دیتے ہیں تو عمران نے کہا جی میں نے اسمبلی کھانی ہے اور اس کو ساٹھ عرب روپے کی اسمبلی نہیں لا کے دے رہے ہیں میں تھی اسمبلی کھانی ہے اور اسمبلیاں کھان دیں وہ شوق ہیں پہلے اس نے قومی اسمبلی کھائی ہے پھر کے پی کے کی کھائی ہے پھر پجاب کی کھائی ہے اور لگڑا ہو کے بیٹھے ہیں دنیا کا کوئی زخم ایسا نہیں جو چار مہینے میں ٹھیک نہیں کوئی دل کا بڑا آپریشن کروا دے ایسے سینہ چیر کے رکھ دے نا ہفتے بعد لوگ باہر نکل آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہوگی بلکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چلو اور اس کا پلستر تازہ ہوتا ہے ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں نا تازہ پلستر لگا کے عمران خان بیٹھا ہوتے ہیں عام مکار آزم منافق آزم قوم کو صحیح تربیت نہیں دے سکتا تو جا چلا جا چلا جا تجھے ہم اینارو دیتے ہیں چلا جا چلا جا چلا جا موسیقی